دیکھئے بھئی سبق آگے گزرشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی حلال عورت کو بھی چھو لے گا تو اس صورت میں حرمتِ مساہرت آ جائے گی مثلا ایک شخص کی باندی ہے تو یہ باندی کے ساتھ آقا کے لئے صحبت جائز ہوتی ہے لیکن آقا نے اسے صحبت نہیں کی تو اس باندی کے اصول اور فروع ابھی بھی اس آقا پر حلال ہیں لیکن جس وقت یہ باندی آقا کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دے یا آقا جو ہے وہ شہوت کے ساتھ باندی کو ہاتھ لگا دے بغیر کسی حائل کے درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تو اس صورت میں حرمتِ مساہرت آ جائے گی اور دونوں کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے تو اس طرح کا چھونا یہ چاہے مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے دونوں صورتوں میں حرمتِ مساہرت آ جاتی ہے بلکہ صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ شہوت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی حرمتِ مساہرت کا سبب بنتا ہے اور وہ کب جب عورت مرد کی شرمگاہ کی طرف دیکھے شہوت کے ساتھ یا مرد جو ہے شہوت کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہاں فرج سے مراد فرج داخل ہے بھئی فرج خارج مراد نہیں اس لیے کیونکہ حقیقت کے اندر فرج جو ہے وہ داخل ہے جبکہ خارج وہ تو بعض اعتبار سے فرج ہے بعض اعتبار سے فرج نہیں تو فرج داخل کا اعتبار ہے کیونکہ حقیقت میں وہی فرج ہے بھئی اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ شہوت کی قید ضروری ہے بھئی چھوتے وقت یا دیکھتے وقت شہوت ہوگی تو حرمتِ مساہرت آئے گی اور اگر اس وقت شہوت نہیں ہے تو پھر حرمتِ مساہرت بھی نہیں آئے گی بھئی جبکہ امامِ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھونا اور دیکھنا شہوت کے ساتھ یہ صحبت کے حکم میں نہیں ہے لہٰذا ان دونوں کو صحبت کے ساتھ نہیں ملائے جا سکتا صحبت کا حکم اور ہے اور شہوت سے دیکھنے اور شہوت سے چھونے کا حکم اور ہے مثلا کوئی شخص حج پر جاتا ہے تو حالتِ احرام میں اس پر بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا احرام کے دوران تو اگر کوئی شخص وقوفِ عرفہ سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کر لے گا تو یاد رکھو اس کا حج ہی فاسد ہو گیا اور اب اس کو اگلے سال پھر آ کر اس حج کی قضا کرنا پڑے گی اور یہ جو حج ہے اس کو بھی یہ چھوڑے کہا نہیں اسی طرح اس کے افعال کو عدا کرتا چلا جائے گا اگرچہ حج فاسد ہو گیا لیکن اس کے افعال کو آخر تک عدا کرتا چلا جائے گا اسی طرح احرام کے اندر بیوی کو چھونا بھی منع ہے لیکن اگر کوئی شخص بیوی کو چھو لیتا ہے شہوت سے وقوفِ عرفہ سے پہلے تو اس صورت نے اس پر دم آئے گا ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی اس کا احرام اور حج فاسد نہیں ہوگا تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ چھونے اور شہوت سے دیکھنے کا وہ حکم نہیں ہے جو صحبت کا ہے نیز اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے لیکن اگر بیوی کو شہوت سے چھوے یا شہوت سے اس کی طرف دیکھے تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا تو دیکھو دونوں کا حکم الگ الگ ہے لہذا شہوت سے چھونے اور شہوت سے دیکھنے کو صحبت کے ساتھ نہیں ملائے جا سکتا ان کو صحبت والا حکم نہیں دیا جا سکتا اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ روزے کے اندر دیکھ دیجئے روزے کے اندر بیوی سے صحبت منع ہے لیکن اگر کوئی شخص بیوی کو شہوت سے چھولے یا شہوت سے اس کی طرف دیکھے تو یہ منع نہیں ہے اور اسے روزے پر کوئی اثار نہیں پڑے گا تو دیکھا معلوم ہوا شہوت سے چھونے اور شہوت سے دیکھنے کا وہ حکم نہیں ہے جو صحبت کا ہے تو لہذا ان دونوں کو صحبت کے ساتھ نہیں ملائے جائے گا ہم جواب دیتے ہیں کہ شہوت سے چھونا اور شہوت سے دیکھنا یہ دوائی وطی ہیں یہ لے جانے والے ہیں وطی کی طرف یہ وطی کی طرف لے جانے والے ہیں اور یہ مقام احتیاط کا ہے لہذا یہاں جو وطی کا سبب ہے اس کو بھی وطی کے قائم مقام کر دیا جائے گا اس لیے کیونکہ عورت کے خلال اور حرام ہونے کا معاملہ ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو حرمت مساہرت کا سبب قرار دیا جائے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ شہوت کا پتہ کیسے چلے گا بھئی تو بتلایا عورت کے اندر تو اس کی کوئی علامت نہیں ہے ہاں یہ کہ عورت دل میں لذت محسوس کرے اور اس مرد کی طرف اس کا دل مائل ہو جبکہ مرد کے اندر بھی بعض علماء نے اسی طرح لکھا کہ وہ دل میں لذت محسوس کرے اور عورت کی طرف اس کا دل مائل ہو اس سے صحبت کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہو تو یہ معلوم ہوا شہوت ہے بھئی لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ مرد کے اندر ایک ظاہری نشانی موجود ہے کہ مرد کا آلہ تناسل جو ہے اس میں انتشار آ جائے اور اگر پہلے سے انتشار موجود تھا تو اس میں زیادتی ہو جائے تو یہ علامت ہے شہوت کی اور یہی معتبر ہے اسی پر فتوہ دیا جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ فرج کی طرف شہوت سے دیکھنے کے اندر فرجِ داخل معتبر ہے بھئی اس لیے کیونکہ فرجِ داخل جو ہے وہ ہے حقیقت کے اندر فرج جبکہ فرجِ خارج وہ تو بعض اعتبار سے فرج ہے اور بعض اعتبار سے فرج نہیں ہے تو لہذا فرجِ داخل کا اعتبار ہے اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرجِ داخل پر کیسے نظر پڑھ سکتی ہے تو بتلایا کہ عام احوال میں تو واقعی فرجِ داخل پر نظر پڑھنے کی صورت نہیں ہاں ایک صورت ہے کہ اگر عورت نے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں اور وہ دیوار یا تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہو تو اس وقت فرجِ داخل پر نظر پڑھنے کا احتمال ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ جو شہوت کے ساتھ چھوا اور اس کے اندر مرد کو انزال ہو گیا تو پھر حرمتِ مساہرت نہیں آئے گی بعض علماء فرماتے ہیں بعض فقہا پھر بھی حرمتِ مساہرت آ جائے گی لیکن صحیح قول کے مطابق اگر مرد کو انزال ہو گیا اس شہوت کے ساتھ چھونے یا دیکھنے میں تو پھر حرمتِ مساہرت نہیں آئے گی وجہ یہ کہ یہ جو شہوت سے چھونا اور دیکھنا تھا یہ پہنچانے والا تھا وطی تک یہ سبب ہیں وطی کا تو اس لئے ہم نے ان کو وطی کے قائم مقام کر دیا لیکن جب انزال ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ والا چھونا اور یہ والا دیکھنا وطی تک پہنچانے والا نہیں کیونکہ انزال کی وجہ سے خواہش اور شہوت پوری ہو گئے اور بتلایا تھا وَعَلَى حَادَ اِتْيَانُ الْمَرْعَةِ فِي الدُّبُورِ اور اسی پر ہے عورت کے پاس آنا فِي الدُّبُورِ اس کے پچھلے مقام میں یعنی وہ بھی اسی طرح ہے اس میں بھی اگر کسی شخص نے اس طرح عورت سے وطی کی اور اس کو انزال ہو گیا تو پھر خرمتِ مساہرت نہیں آئے گی اور اگر انزال نہ ہوا تو پھر خرمتِ مساہرت آ جائے گی اس لئے کیونکہ ابھی تک شہوت اور خواہش پوری نہیں تو یہ شہوت ابھی بھی پہنچا سکتی ہے اگلے مقام میں وطی تک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاقِ بائن دے دے یا طلاقِ رجعی دے دے اور وہ عورت ابھی عدت میں ہے تو اس دوران یہ اس بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ ابھی بھی نکاح کے کچھ اثارات موجود ہیں تو اگر یہ اس کی بہن سے نکاح کر لے گا تو یہ پہلی بہن میں بھی نکاح کے اثارات موجود دوسری بہن سے بھی نکاح کر لیا یہ تو جامع بین الاختین بن جائے گا لہذا اس کی اجازت نہیں ہے بھئی تو پہلی بہن کو جب طلاق دے دی ہے اور وہ ابھی عدت کے اندر ہے اس دوران دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ عدت کے بعد ہی ہو سکتا ہے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عدت ہے اگر طلاقِ بائن سے ہے یعنی طلاقِ بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں تو پھر اب عدت کے دوران بھی اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے وجہ یہ کہ طلاقِ بائن یہ جو تین طلاقیں ہیں انہوں نے نکاح کو بالکل ختم کر دیا توڑ دیا بھئی یہ قاتعِ نکاح ہیں یہ کیا ہیں قاتع ایک طلاقِ رجعی ہوتی ہے اس کے اندر عدت کے اندر خوابن رجوع کر سکتا ہے وہاں دوبارہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں نکاح اسی طرح موجود ہے ہاں اگر رجوع نہ کیا تو عدت گزرنے کے بعد اب نکاح ٹوٹ جائے گا عورت جہاں مرضی چاہے نکاح کر سکتی ہے لیکن عدت کے اندر خوابن رجوع کر سکتا ہے طلاقِ رجعی میں اور میں نے بتایا رجوع زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور کسی ایسے عمل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے جس کی اجازت صرف بیوی کے ساتھ ہے بات سمجھ میں آگئی تو رجوع جو ہے قول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور فیل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے جبکہ طلاقِ بائن اور تین طلاقوں میں تو پھر رجوع کی صورت نہیں ہوتی تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نکاح پوری طرح ٹوٹ گیا طلاقِ بائن نکاح کو قطع کرنے والی ہے اور اسی طرح تین طلاقیں بھی نکاح کو قطع کرنے والی ہیں پوری طرح اس کو ختم کرنے والی ہیں تو لہذا ان کی وجہ سے نکاح پوری طرح ٹوٹ چکا ہے اور جب نکاح ٹوٹ گیا ختم ہو گیا تو اب اس کی بہن سے عدت کے اندر بھی نکاح کرے گا تو یہ شخص جامع بین الاختین نہیں بنے گا یہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر رہا کیونکہ پہلی بہن کے ساتھ تو نکاح بلکل ٹوٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ اے احناب آپ خود بھی تو کہتے ہیں کہ یہ جورت جس کو خاون نے طلاقِ بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں اگر اس کے ساتھ خاون صحبت کر لے عدت کے دوران باوجود اس کے کہ اس کو علم تھا یہ میرے پر حرام ہو چکی ہے کیونکہ میں اس کو طلاقِ بائن دی چکا ہوں یا تین طلاقیں دی چکا ہوں تو یہ شخص اس کے ساتھ اگر خاون معتدہ کے ساتھ صحبت کر لے گا تو اے احناب آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خاون پر حد آئے گی اسے حد زنا لگائی جائے گی حالانکہ حد حد کا معاملہ تو بڑا نازک ہے بھئی ادنہ شعبے سے بھی حد ساقت ہو جایا کرتی ہے اگر نکاح کے کچھ اثرات باقی ہوتے تو پھر تو حد نہیں آنی چاہیے تھی حد تو ادنہ شعبے سے بھی کیا ہو جاتی ہے ساقت ہو جاتی ہے تو اگر نکاح کا کچھ اثر ابھی بھی باقی ہے اے احناب آپ کیا کہہ رہے ہیں عدد کے اندر نکاح کا اثر ابھی بھی باقی ہے لہذا اس کی بہن کے ساتھ ابھی نکاح نہیں کر سکتا تو پھر اگر نکاح کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں تو پھر تو اس عورت کے ساتھ اگر خاون جانتے موشتے صحبت بھی کر لے پھر بھی حد زنہ نہیں آنی چاہیے بھئی حد زنہ نہیں آنی چاہیے کیونکہ حد زنہ تو عدنہ شبے سے بھی ختم ہو جاتی ہے بھئی لیکن آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس خواند پر اگر اس نے جانتے بوچھتے ہوئے علم کے باوجود کہ یہ مجھ پر عورت حرام ہے پھر اس سے عدت میں صحبت کر لی تو اس پر حد زنہ آ جاتی ہے تو اے احناف آپ کا بیان کیا ہوا یہ مسئلہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی نکاح پوری طرح ٹوٹ چکا ہے بعد سمجھ میں آگئے تو یہ امام شافی رحملہ کی دلیل تھی اس کے بعد ہماری دلیل آئی تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ہمارے نزدیک جو ہے پہلی کا نکاح ابھی بھی موجود ہے اس لیے کیونکہ اس نکاح کے احکام ابھی بھی باقی ہیں یہ عدت کا نفقہ جو ہے یاد رکھو یہ خواند کے ذمہ ہوتا ہے تو خواند کے ذمہ نفقے کا رہنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ نکاح ابھی بھی باقی ہے کسی درجے میں کیونکہ نفقہ تو منکوحہ کا آیا کرتا ہے غیر منکوحہ کا نفقہ تو خواند پر نہیں آتا لیکن عدت کے اندر خواند پر نفقہ آ رہا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ ابھی بھی یہ اس کی منکوحہ ہے اگرچہ بعض اعتبارات سے ہے پورے طور پر اب نہیں ہے نیز خواند عدت کے دوران بھی اس معتدہ کو گھر سے نکلنے سے روک سکتا ہے بھئی روکنے کا حق تو خواند کو شریعت نے اپنی منکوحہ کے لیے دیا تھا لیکن یہ ابتلاق کے باوجود اس کو روکنے کا حق ہے معلوم ہوئی ابھی بھی بعض اعتبار سے کیا ہے اس کی منکوحہ ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ نکاح کے اثرات باقی ہیں اور نیز بیوی جب اولاد کو جنم دیتی ہے تو وہ خواند کی شمار ہوتی ہے یہ جو معتدہ ہے اگر اس نے بھی عدت کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا اور دو سال سے پہلے پہلے اس نے بچے کو جنم دے دیا تو بچہ خود بخود اسی خواند کا شمار ہوگا اور بچہ تو کسی شخص کا اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ عورت اس کی فیراش ہوئی عورت کیا ہو اس کی فیراش ہو معلوم ہوا ابھی بھی یہ عورت اس کی فیراش ہے جب بھی تو اس عورت سے پیدا ہونے والے بچے کا نصب اس سابقہ خواند سے ثابت ہو رہا ہے اور آزاد عورت تو فیراش کب ہوتی ہے کسی کے لیے جب وہ اس کے منکوحہ ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس عورت کا فیراش ہونا یعنی اس عورت سے پیدا ہونے والے بچے کا نصب خواند سے ثابت ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں بات سمجھ میں آگئے تو جب نکاح کے یہ اثرات باتی ہیں معلوم ہوا نکاح ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں ہے اور باقی جو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو طلاق بائن ہے اور اسی طرح تین طلاقیں ہیں یہ قاتع نکاح ہیں ان کی وجہ سے نکاح بلکل ٹوٹ جاتا ہے ہمیں بھی آپ کی یہ بات تسلیم ہے کہ ان کی وجہ سے نکاح بلکل ٹوٹ جاتا ہے لیکن ان کا عمل فوری نہیں آتا بلکہ ان کا عمل عدد کے اختتام تک کے لئے مؤخر ہو جاتا ہے کچھ چیزوں میں حرمت آگئے یعنی عورت سے وطی کرنا حرام ہے لیکن کچھ احکام ابھی بھی اس نکاح کے باقی ہیں جیسے ہم نے بیان کر دیا معلوم ہوا اس قاتع کا عمل پوری طرح ابھی آیا نہیں بلکہ عدد کے ختم ہونے پر پورا عمل آ جائے گا اور نکاح بلکل ختم ہو جائے گا پھر وہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے اور اس کا عمل مؤخر ہو گیا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو طلاق بائن والی معتدہ ہے یا طلاق سلاسہ والی معتدہ ہے یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدد میں ہے اے شوافع آپ بھی تسلیم کرتے ہیں عدد کے اندر عورت نکاح نہیں کر سکتی عدد کے بعد کرے گی تو معلوم ہوا ابھی بھی پچھلے نکاح کا اثر باقی ہے اگر اثر باقی نہ ہوتا تو اس کو تو اجازت ہونی چاہیے تھی کہ عدد کے اندر بھی جہاں چاہے نکاح کر سکے اور یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو فیراش ہے یہ تین قسم پر ہے فیراش کسے کہتے ہیں کسی عورت کا مختص ہونا کسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لیے یا یوں دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ اس عورت سے جو اولاد پیدا ہو اس کا نسب ثابت ہو سکے تو یہ کیا کہلاتی ہے یہ اس شخص کی فیراش کہلاتی ہے اس شخص کا فیراش کہلاتی ہے اور فیراش تین قسم پر ہیں ایک فیراش قوی ہے ایک فیراش ضعیف ہے اور ایک فیراش متوسط ہے فیراش قوی جو ہے وہ منکوحہ کا ہے جسے انسان نکاح کرتا ہے منکوحہ سے یاد رکھو جو بھی اولاد پیدا ہو وہ خود بخود خاوند کی شمار ہوتی ہے اور فیراش ضعیف جو ہے وہ باندی ہے آقا جب کوئی باندی خرید لیتا ہے وہ آقا کے لیے حلال ہے تو یہ باندی اگر کسی بچے کو جنم دے گی تو یاد رکھو یہ خود بخود آقا کا شمار نہیں ہوگا بلکہ جب آقا اقرار کر لے کہ یہ بچہ میرا ہے پھر یہ بچہ آقا کا شمار ہوگا دیکھو بیوی سے پیدا ہونے والی اولاد خود بخود خاوند کی شمار ہوتی ہے اور باندی سے پیدا ہونے والی اولاد خود بخود آقا کی شمار نہیں ہوتی تو یہ باندی فیراش تو ہے اس کا جائز تو ہے اس کے لیے اسے صحبت لیکن یہ فیراش زعیف ہے اور فیراش متوسط جو ہے یہ امہ ولد ہے بھئی یہ باندی جب بچے کو جنم دے دے اور آقا کہہ دے کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ آقا کی امہ ولد بن گئی یعنی آقا کے بچے کی ماں اور بچہ آقا کا آزاد ہے تو آزادی اس باندی کا بھی حق بن گئی اب آقا کے مرنے کے بعد یہ خود بخود آزاد ہو جائے گی اس کا بچہ جو ہے وہ اس کو آزادی تک لے جائے گا وہ اس کی آزادی کا سبب بن جائے گا تو لہٰذا یہ جو باندی نے بچے کو جنم دے دیا اور آقا نے کہہ دیا کہ یہ میری اولاد ہے یہ باندی اب اس آقا کی امہ ولد بن گئی اب اس امہ ولد سے آگے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ خود بخود اسی آقا کا شمار ہوگا وہ خود بخود اسی آقا کا شمار ہوگا لیکن اگر آقا اس کا انکار کرنا چاہے تو بغیر لعان کے بھی انکار کر سکتا ہے بغیر لعان کے بھی انکار کر سکتا ہے جبکہ منکوحہ کے اندر خوابن جو ہے اس بیوی سے پیدا ہونے والے بچے کا انکار ویسے نہیں کر سکتا اس کو لعان کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا لعان کرنا پڑے گا اور وہ بھی بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں یعنی ابتدائی دنوں میں جب بچے کی پیدائش ہوئی ہے ان چند دنوں کے اندر اگر یہ بچے کے نسب کا انکار کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو پھر اس وقت یہ لعان کر سکتا ہے اور لعان کے لیے قاضی کے پاس جانا پڑے گا لعان کسے کہتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لو آگے صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے یاد رکھو لعان یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر مثلا زینہ کی تحمت لگا دیتا ہے یا بیوی سے پیدا ہونے والے بچے کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اب دیکھو عام حالات کے اندر اگر کوئی شخص کسی عورت پر زینہ کا الزام لگاتا ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ چار گواہ لے کر آو بھئی اب اس آدمی کو چار گواہ لانے پڑیں گے اگر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اس شخص پر حد قضف جاری ہوگی کہ اس نے ایک مسلمان پاکدامن عورت پر زینہ جیسا عظیم بہتان لگایا تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے بھئی یہ ہے حد قضف لیکن خاون نے اگر بیوی کو زینہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب وہ چار گواہ کہاں سے لے کر آئے بھئی تو لہذا خاون کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اب اس کو چار گواہ پیش کرنا پڑیں گے بلکہ اب وہ قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کرے گا اور پھر وہاں قاضی ان دونوں میں لعان کروائے گا اور پھر لعان کے بعد خاون اور بیوی کے اندر خاضی جدائی کروا دے گا یا اگر خاون نے بچے کا انکار کر دیا اور یہ یاد رکھنا بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں یہ بچے کے نصب کی نفی ہو سکتی ہے اگر بعد میں نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے سال بعد یا دو سال بعد جا کر نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے پھر نصب کی نفی نہیں کر سکتا بھئی اگر آپ کو نصب کی نفی کرنا تھی تو بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں آپ کو یہ مقدمہ کرنا چاہیے تھا تو لہذا بچے کے نصب کی نفی کی صورت میں بھی لعان کرنا پڑے گا قاضی کے پاس جا کر اور لعان لعان پورا باب آگے آ جائے گا صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ لعان جو ہے وہ چار شہادتوں کا نام ہے مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے چار شہادتیں جو معقد ہوں گی قسم کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ قسم بھی کھائے گا مرد بھی اور عورت بھی پہلے جو ہے مرد چار شہادتیں دے گا قسم کے ساتھ اور یوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ میں نے اس بیوی پر اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں تو اگر زنا کا الزام لگایا ہے تو یہ الفاظ کہے گا اگر بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو یوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ اس بچے کے نصب کی جو میں نے اپنے آپ سے نفی کی ہے میں اس کے اندر سچا ہوں اور اگر دونوں الزام لگائے ہیں مثلاً صراحتاً وہ زنا کا الزام بھی لگا رہا ہے اور بچے کے نصب کی نفی بھی کر رہا ہے تو دونوں کو ملا دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ میں نے جو اس عورت پر زنا کا الزام لگایا ہے اور میں نے جو اس بچے کے نصب کی نفی کی ہے اپنے آپ سے اس میں میں سچا ہوں چار مرتبہ یہ شہادتیں دے گا اور پانچویں مرتبہ میں پھر خوابند کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے اس الزام کے اندر جھوٹا ہوں پھر اس کے بعد قاضی جو ہے عورت سے چار شہادتیں لے گا اور اس میں بھی وہ قسم کھائے گی عورت کہے گی کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ اس شخص نے مجھ پر یہ جو زنا کا الزام لگایا ہے یا یہ جو بچے کے نصب کی اس نے نفی کی ہے اس کے اندر یہ جھوٹا ہے چار مرتبہ یہ شہادتیں دے گی اور پانچویں مرتبہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ آدمی اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہے تو پھر قاضی ان کے درمیان جدائی کروا دے گا اور اس بچے کے نصب کی نفی کر دے گا قاضی اب وہ اس خاوند کا بچہ شمار نہیں ہوگا صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہے لیان تو منکوحہ جو ہے یہ فیراش قوی ہے اس کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوگا خود بخود خاوند کا شمار ہوگا اور اگر وہ بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو بچے کی پیدائش کی ابتدائی دنوں میں نفی کر سکتا ہے اور اس میں بھی لیان کرنا پڑے گا ویسے بچے کی نفی نہیں ہوگی اور فیراش متوسط جو ہے امہ ولد ہے اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی خود بخود آقا کا شمار ہوگا لیکن وہاں آقا بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہے تو بغیر لیان کے ہی نفی کر سکتا ہے وہ کہہ دے کہ میرا بچہ نہیں ہے تو اس کا بچہ شمار نہیں ہوگا بھئی اور فیراش ضعیف جو ہے عام باندی ہے بچہ خود بخود آقا کا شمار نہیں ہوگا جب تک آقا خود اقرار نہ کر دے کہ یہ میرا بچہ ہے اس کے بعد امام شافی رحماللہ نے جو اپنی دلیل میں ذکر فرمایا تھا کہ اے حناف تمہارے نزدیک بھی یہ نکاح ٹوٹ چکا ہے جب ہی تو تم کہتے ہو کہ اگر یہ شخص اس عورت سے عدت کے دوران صحبت کر لیتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو علم ہے کہ یہ مجھ پر حرام ہو چکی ہے تو اس پر آپ بھی کہتے ہیں اے حناف کہ اس پر حد زنا آئے گی تو آپ کا اس پر حد زنا کو واجب کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک میں نکاح ٹوٹ چکا ہے اگر نکاح باقی ہوتا پھر تو حد زنا نہیں آنی چاہیے تھی نکاح کے کچھ بھی اثارات باقی ہوتے تو پھر تو شبہ آ جاتا اور حد ادنہ شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہے لہذا اس پر حد نہیں آنی چاہیے تھی لیکن تمہارے نزدیک بھی اس شخص پر حد واجب ہے یہ مسئلہ بتلا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک بھی یہ نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے تو اس کا جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے دو جواب دیئے ایک منعی اور ایک تسلیمی منعی جواب کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک اس پر حد آئے گی تسلیمی جواب کہ ہاں ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے ہمارے نزدیک بھی اس پر کیا آئے گی حد آئے گی تو وہ دو جواب ذکر کریں گے پہلا جواب منعی کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہی نہیں کہ اس شخص پر حد آئے گی امام محمد کی کتاب مبسود جو ہے اس کی کتاب التلاق سے اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس شخص پر حد نہیں آئے گی بھئی معلوم ہوا ہمارے نزدیک اس پر حد نہیں آئے گی تو لہذا آپ کو یہ مسئلہ دلیل کے طور پر پیش کرنا ہی صحیح نہیں ہے بھئی اور دوسرا جواب تسلیمی کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے کہ اسی مبسود کی کتاب الحدود کے اندر امام محمد رحم اللہ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ اس شخص پر حد واجب ہوگی تو ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے ہمارے نزدیک اس شخص پر حد آئے گی لیکن اس کی وجہ آگے پھر صاحبِ ہدایہ بتلاتے ہیں کہ حد اس لیے آئے گی کیونکہ یہ جو خاون کی ملکیت ہے عورت پر بعض اعتبارات سے ابھی بھی باقی ہے اور بعض اعتبار سے ختم ہو گئی ہے حلت کے اعتبار سے خاون کی ملکیت ختم ہو گئی یہ عورت اب اس کے لیے حلال نہ رہی جب اس نے تلاقے بائن دے دی یا تین تلاقے دے دی تو یہ عورت اب اس کے لیے کسی طرح بھی حلال نہ رہی جب حلال نہ رہی اور اس نے پھر بھی صحبت کر لی جانتے بوچھتے تو لہذا اب زنا پایا گیا اور جب زنا پایا جائے تو اس صورت میں حد واجب ہوتی ہے اس لیے ہمارے نزدیک اس پر حد واجب ہوگی کیونکہ حلت ختم ہو چکی تھی اور بعض اعتبار سے خاون کی ملکیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی کہ خاون کو اس عدد کے دوران نفقہ بھی دینا پڑتا ہے اور خاون اس کو گھر سے نکلنے سے بھی روک سکتا ہے اور عدد کے دوران وہ عورت بچے کو جنم دے گی تو وہ بچہ بھی خاون کا شمار ہوتا ہے یہ سب چیزیں بتلا رہی ہیں کہ خاون کی ابھی تک ملکیت پوری طرح ختم نہیں ہوئی جب ختم نہیں ہوئی تو اب اس عورت کی بہن کے ساتھ پھر تو یہ جامع بین الاختین بن جائے گا نکاح کے اعتبار سے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رہا ہے پہلی میں بھی نکاح کے اثرات ابھی تک باقی ہیں اور دوسری کے ساتھ بھی نکاح کر رہا ہے تو یہ کیا بن جائے گا جامع بین الاختین اور وہ تو جائز نہیں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَا أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَتُ عَبْدَهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُسْمِرًا بِسَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَتٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ یاد رکھئے بھئی ایک شخص ہے اس کی ایک مملوکہ باندی ہے وہ آقا اپنی اس باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یاد رکھو یہ جائز نہیں آقا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ باندی اس کی مملوک ہے اور جب نکاح کرے گا تو بیوی بن جائے گی اور بیوی مالکن ہوتی ہے بھئی بیوی کے خاون پر حقوق ہوتے ہیں تو لہذا وہی باندی وہ مملوک بھی بن گئی اور مالکن بھی بن گئی اور مملوکیت اور مالکیت کے اندر تو منافعات ہے ایک ہی شخص مملوک بھی ہو جائے اور مالک بھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا لہذا اگر آقا اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی اس باندی سے تو پھر اس باندی کو آزاد کر دے جب باندی آزاد ہو گئی اب یہ اس کی مملوک نہ رہی اب اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر لے اسی طرح اگر کوئی عورت ہے وہ اپنے غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے مثلا ایک مالدار عورت ہے اس کا ایک غلام ہے اب وہ اس غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے نہیں بھئی مالکن اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی وجہ یہ کہ غلام اس کا مملوک ہے اور جب نکاح کرے گا تو یہ خاوند بن جائے گا اور خاوند تو مالک ہوتا ہے خاوند تو بیوی پر کا حقوق کا مالک ہوتا ہے تو ایک ہی شخص مملوک بھی بن گیا اور مالک بھی بن گیا اور یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مالکیت اور مملوکیت میں منافعت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی البتہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے وہ عورت اس غلام سے تو اس کو آزاد کر دے اور پھر اس کے بعد نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَا أَمَتَهُ اور نکاح نہیں کر سکتا آقا اپنی باندھی سے وَلَا الْمَرْأَتُ عَبْدَهَا اور نہ کوئی عورت جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے عَبْدَهَا اپنے غلام سے لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُسْمِرًا بِسَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَتٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْن لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ اس لیے کیونکہ جو نکاح ہے یہ مشروع نہیں ہوا مشروع نہیں ہوا یعنی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی إِلَّا مُسْمِرًا بِسَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَتٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْن مگر یہ کہ یہ فائدہ دیتا ہے اَسْمَرَا يُسْمِرُ جو اسمار کا معنی ہے فائدہ دینا سا کے ساتھ مگر یہ کہ یہ فائدہ دیتا ہے بِسَمَرَاتٍ اَسِف مَنَافِعَ کا مشترکت بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْن جو مشترک ہوتے ہیں دونوں نکاح کرنے والوں کے درمیان نکاح جو ہے اس کو شریعت نے اس لیے جائز قرار دیا ہے اس کو مشروع قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسے منافع حاصل ہوتے ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان مشترک ہوتے ہیں بھئی یعنی بعض منافع خاون کو حاصل ہوتے ہیں تو بعض منافع بیوی کو حاصل ہوتے ہیں بیوی کو دیکھو بیوی کے نفقے کا بندوبست ہو گیا خاون پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کو نفقہ دے اسی طرح بیوی کے لیے رہائش کا بندوبست ہو گیا خاون پر حق ہے بیوی کا کہ بیوی کو وہ رہائش مہیا کرے اسی طرح خاون کا حق ہے بیوی پر کہ وہ جب چاہے اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے اسی طرح خوابن کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کر سکتا ہے اور اسی طرح اس نکاح سے دونوں کو اولاد حاصل ہوگی تو دیکھو نکاح کی وجہ سے ایسے فوائد حاصل ہو رہے ہیں جو دونوں کے درمیان مشترک ہیں یعنی مجموعی اعتبار سے مشترک ہیں کچھ فوائد بیوی کو حاصل ہو رہے ہیں اور کچھ فوائد خوابن کو حاصل ہو رہے ہیں اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے وہ مشروع نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ فائدے دیتا ہے جو مشترک ہوتے ہیں دونوں نکاح کرنے والوں کے درمیان تو معلوم ہوا دونوں نکاح کرنے والے کچھ منافع کے مالک بنیں گے اور مملوک ہونا تو مالک ہونے کے منافع ہے نکاح کس سے کیا ہے باندی سے وہ مملوک ہے اور مملوک ہونے کے ساتھ وہ مالک بھی بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مملوکیت اور مالکیت میں منافعات ہے ایک ہی شخص مالک بھی ہو جائے مملوک بھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح کوئی عورت اپنے غلام سے نکاح کرے گی تو غلام تو اس کا مملوک ہے اور جب نکاح کرے گی تو وہ حقوق کا مالک بن جائے گا تو ایک ہی شخص مالک بھی بن جائے گا اور مملوک بھی بن جائے گا حالانکہ مالکیت اور مملوکیت میں منافعات ہے ایک ہی شخص مالک یا مملوک نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے والمملوکیت تنافل مالکیتا اور مملوک ہونا تو مالک ہونے کے منافع ہے تو ممتنے ہو جائے گا کہ وہ فائدہ واقع ہو یعنی ثابت ہو علی شرکتی شرکت کے طریقے پر بھئی نکاح کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں یعنی ان فوائد میں دونوں کی شرکت ہوتی ہے کچھ فائدے بیوی کے ہیں تو کچھ فائدے خوابند کے ہیں تو دونوں کی ان فوائد میں شرکت ہوتی ہے لیکن یہاں جسے نکاح کیا جا رہا ہے وہ باندی ہے یا غلام ہے تو باندی اور غلام وہ تو ان کے مملوک ہیں تو لہذا ان فائدوں کے اندر وہ ساتھ شریک نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ مملوک ہیں اور جب مملوک ہیں تو پھر وہ فائدوں کے مالک نہیں ہو سکتے بھئی کیونکہ ان دونوں میں منافعات ہے بھئی یہ معنی ہے فَيَمْ تَنِعُ وُقُعُ سَمَرَتِ عَلَى الشِّرْكَتِ تو اس فائدے کا شرکت کے طریقے پر آنا اس فائدے کا شرکت کے طریقے پر واقع ہونا منتنے ہو جائے گا یعنی اس فائدے میں دونوں شریک نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ غلام یا باندی مملوک ہیں اور یہ مالک نہیں ہو سکتے جب مالک نہیں ہو سکتے تو اس فائدے میں شریک بھی نہیں اس فائدے کا مالک ہی تو بننا تھا بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اور نکاح نہیں کر سکتا آقا اپنی باندی سے اور نہ کوئی عورت اپنے غلام سے لیا نہ نکاح ما شریع اس لیے کیونکہ جو نکاح ہے یہ مشروع نہیں ہوا یعنی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ما شریع ان کی نکاح مشروع نہیں ہوا مگر یہ فائدے دیتا ہے ایسے منافع کا مشترکت انبین المتناکحین کہ وہ فائدے مشترک ہوتے ہیں دونوں نکاح کرنے والوں کے درمیان یعنی دونوں ان فائدوں کے مالک ہوتے ہیں والمملوکیت تنافل مالکیتا اور مملوک ہونا تو مالک ہونے کے منافع ہے ایک ہی شخص مالک اور مملوک نہیں ہو سکتا تو فیمتنع وقوع السمرتی علی الشرکہ تو پھر وہ جو فائدہ ہے وہ شرکت کے طریقے پر واقع ہو یعنی شرکت کے طریقے پر وہ فائدہ حاصل ہو جائے یہ ممتنے ہو جائے گا کیونکہ مملوک تو اس فائدے کا مالک نہیں بجا مالک نہیں بنے گا تو شرکت تو آئی نہیں رہی بات سمجھ میں آگئی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ کہ نکاح کی وجہ سے ایک شخص منافع نکاح کا مالک بنتا ہے اور غلام اور باندی تو مملوک ہیں یہ تو منافع کے مالک نہیں بن سکتے تو پھر تو باندی کا نکاح سرے سے جائز ہی نہیں ہونا چاہیے غلام کا نکاح تو سرے سے جائز ہی نہیں ہونا چاہیے حالانکہ آقا کی اجازت سے اگر غلام نکاح کرتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کا نکاح منعقد ہو گیا تو یہ مملوک بھی ہوا اور مالک بھی ہو گیا اسی طرح باندی بھی جو ہے آقا کی اجازت سے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے تو یہی باندی مملوک بھی ہو گئی اور مالک بھی ہو گئی کیونکہ بیوی ہے بھئی اور بیوی کیا ہوتی ہے مالک ہوتی ہے حقوق کی اپنے خوابند پر تو جواب یہ کہ ہاں قیاس پر یہی تقاضہ کرتا ہے کہ غلام یا باندی جو ہیں ان کا نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ حاجت تھی یہ بھی نکاح کے محتاج ہیں اس لئے ان کے نکاح کی اجازت دے دی گئی یہ بھی کیا ہیں نکاح کے محتاج ہیں تو حاجت کی وجہ سے شریعت نے اجازت دے دی اور آپ نے بزابطہ پڑا ہے کہ ضرورت جو ہے ممنوع چیزوں کو جائز قرار دیتی ہے تو یہاں بھی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ان کے نکاح کو جائز قرار دیا گیا لیکن بہرحال اپنے مالک کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا بھئی صاحبِ ہدایہ نے اسی بات کو اس دلیل کو اس انداز میں ذکر فرمایا کہ یہ جو نکاح کی شریعت نے اجازت دی ہے اس وجہ سے کہ اس نکاح کی وجہ سے ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں نکاح کی وجہ سے ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان مشترک ہوتے ہیں یعنی دونوں ان فائدوں کے مالک ہوتے ہیں اور جب یہ باندی یا غلام سے نکاح کیا جائے گا تو یہ تو ان کے مملوک ہیں اور مملوک جو ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا انہی کے اوپر حقوق کا تو یہ مملوک مالک نہیں بن سکتے جب مالک نہیں بن سکتے تو ان منافع کے اندر شرکت ہی نہیں آئی بھئی دیکھئے نا ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے میں اور زید مل کر کاروبار کر رہے ہیں تو جب مل کر کاروبار کر رہے ہیں تو جو بھی نافعے گا اس میں ہم دونوں شریک ہوں گے لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے کہ جو مال آ رہا ہے زید اس میں شریک ہی نہیں ہو سکتا اس کا مالک ہی نہیں بن سکتا تو شرکت تو ختم ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بھی نکاح کی وجہ سے ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جن میں میاں اور بیوی دونوں شریک ہوتے ہیں لیکن جب ان میں سے ایک مملوک ہے تو وہ اس فائدے کا مالک نہیں بنے گا جب مالک نہیں بنے گا تو فائدے کے اندر شرکت نہیں آئی گی حالانکہ نکاح کی تو اجازت ہی شریعت نے کیوں دی ہے کہ اس میں فائدے میں دونوں شریک ہوتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو جب دونوں فائدے کے اندر شریک نہیں ہو سکتے تو یہ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا تزوج الكتابیات لقوله تعالی والمحسنات من الذین اوت الكتاب بھئی آگے صاحبِ قدوری آپ کو بتلائیں گے کہ کتابیہ عورتوں سے نکاح جائز ہے کتابیہ یعنی اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے یعنی یہودی اور عیسائی جو آسمانی دین کو مانتی ہیں اور آسمانی کتاب کو تسلیم کرتی ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے بھئی جبکہ مشرق بدپرست یا عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں جو مشرق ہیں یا بدپرست ہیں یا تشپرست وغیرہ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں تو غیر مسلم عورتوں میں سے صرف جو اہلِ کتاب ہیں یعنی یہودی یعنی عیسائی ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ آقا کے لیے اپنی باندی سے صحبت جائز ہوتی ہے یاد رکھنا اگر آقا کی باندی غیر مسلم ہے تو اگر وہ اہلِ کتاب سے ہے تو اس کے ساتھ آقا کے لیے صحبت جائز ہوگی اور اگر وہ مشرقہ ہے یا آتش پرست ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اس کے ساتھ آقا کے لیے صحبت بھی جائز نہیں ہے تو مسلمان کے لیے باندی بھی وہ ولی حلال ہے جو یا تو مسلمان ہو یا اہلِ کتاب ہو بھئی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُجُ الْكِتَابِيَاتِ اور جائز ہے نکاح کرنا کتابی عورتوں سے لِقَوْ لِهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَىٰ کے اس قول کی وجہ سے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ محسنات شادی شدہ عورتوں کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح پاک دامن عورتوں کو بھی محسنات کہتے ہیں تو یہاں یہ پاک دامن کے معنی میں ہے محسنات وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ اور وہ پاک دامن عورتیں مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ جو ان لوگوں میں سے ہیں جو اہلِ کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی دیکھا اہلِ کتاب عورتیں جو ہیں وہ بھی انسان پر حلال ہیں بھئی یہ ان عورتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ جن سے نکاح حلال ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ اور وہ پاک دامن عورتیں جو کس میں سے ہیں اہلِ کتاب میں سے ہیں بھئی اور یاد رکھو یہ جو محسنات کی قید لگائی کہ وہ پاک دامن ہونی چاہیے یہ قید اتفاقی ہے میں نے بتلایا تھا یہ قید اتفاقی ہوتی ہے یہ قید احترازی قید احترازی وہ ہے جس کے ذریعے کسی سے احتراز کیا جائے کسی کو نکالنا مقصود ہو تو یہاں پر جو محسنات کی قید لگائی گئی یہ احتراز کے لیے نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عیسائی یہ یہودی عورت بدکار ہے زانیہ ہے اس سے نکاح نہیں جائز نہیں اس سے بھی نکاح جائز ہے اس سے بھی نکاح جائز ہے تو یہ محسنات کی قیدائی یہ قید احترازی نہیں ہے قید اتفاقی ہے کیا ہے قید اتفاقی ہے اور اس لیے ذکر کیا کیونکہ عام طور پر نکاح پاک دامن عورت سے ہی کیا جاتا ہے بھئی تو یہ عادتاً چونکہ ایسا ہوتا ہے اس لیے یہ صفت ذکر کی گئی یا اولویت کو بیان کیا گیا استحباب کو بیان کیا گیا کہ اگر عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کرنا ہو تو کس قسم کی عورت سے نکاح کرنا اولا اور افضل ہے پاک دامن کے ساتھ نکاح کرنا اولا اور افضل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والمحسنات من الذین اوتو الكتاب ایل عفائف یہ ایل عفائف یہ معنی بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ محسنات کا عفائف جمع ہے عفیفہ کی عفیفہ پاک دامن عورت کو کہتے ہیں ایل عفائف یعنی پاک دامن عورتیں بھئی دراصل صاحبِ ہدایہ یہ محسنات کا معنی العفائف کے ساتھ بیان کر کے احتراز کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر سے انہوں نے محسنات کی تفسیر مسلمات کے ساتھ کی ہے کہ محسنات سے کون مراد ہیں مسلمان عورتیں من الذین اوتو الكتاب ان لوگوں میں سے جو اہلِ کتاب یعنی اہلِ کتاب میں سے جو مسلمان ہو جائیں وہ عورتیں مراد ہیں اہلِ کتاب میں سے جو مسلمان ہو جائیں وہ عورتیں مراد ہیں تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ نہیں المحسنات سے مراد مسلمات نہیں ہیں بلکہ پاک دامن عورتیں ہیں وجہ یہ کہ محسنات کا ترجمہ مسلمات کے ساتھ اگر کیا جائے تو من الذین اوتو الكتاب کی قید بے فائدہ ہو جائے گی من الذین اوتو الكتاب کی قید بے فائدہ ہو جائے گی اس لیے کیا ترجمہ ہوا اور وہ مسلمان عورتیں من الذین اوتو الكتاب جو کس میں سے ہوں اہلِ کتاب میں سے یعنی اہلِ کتاب میں سے جو عورتیں مسلمان ہو جائیں وہ بھی تمہارے لئے خلال ہیں حالانکہ مسلمان ہونے والی عورت چاہے پہلے اہلِ کتاب تھی چاہے پہلے مشرقہ تھی چاہے پہلے آتش پرست تھی چاہے بد پرست تھی جو بھی تھی جب ایک دفعہ عورت مسلمان ہو گئی ہے وہ تو ہر حال میں مسلمان کے لئے خلال ہو گئی ہے تو معلوم ہوا محسنات سے مسلمات مراد نہیں ہے ورنہ تو من الذین اوتو الكتاب کی قید بے فائدہ ہو جائے گی جب مسلمان ہو جائیں تو ہر ایک کے ساتھ نکاح جائز ہے بات سمجھ میں آگئے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اَيِلْعَفَائِفُ یعنی پاک دامن عورتیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيَةِ الْحُرَّتِ وَلْأَمَتِ عَلَى مَا نُبَيِّنُوا انشاءاللہ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کتابیہ آزاد اور باندی کے درمیان کوئی فرق نہیں اس آیت سے اتنا پتا چل گیا کہ اہلِ کتاب عورتیں بھی مسلمان کے لئے حلال ہیں اب چاہے وہ آزاد عورت ہے اہلِ کتاب یا باندی ہے دونوں کا ایک ہی حکم ہے اس آیت سے پتا چل گیا اہلِ کتاب عورتیں مسلمانوں کے لئے حلال ہیں تو چاہے وہ آزاد عورت ہے اس سے مسلمان نکاح کرنا چاہتا ہے یہودی یا عیسائی ہے اور آزاد عورت ہے مسلمان اسے نکاح کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر وہ عیسائی یا یہودی باندی ہے اور اس کے ساتھ مسلمان نکاح کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے کیونکہ باندی اور آزاد میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے بس اہلِ کتاب عورت حلال ہے اتنا پتا چل گیا اب چاہے وہ آزاد ہو یا باندی دونوں کا یہی حکم ہے جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں نہیں اہل کتاب باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں اہل کتاب باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں دو چار سطروں کے بعد صاحبِ ہدایہ اس کی تفصیل بیان کریں گے بھئی تو وہاں وہ بتلائیں گے کہ جو باندی سے نکاح کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے یہ ضرورت کی وجہ سے دی ہے اور ضرورت مسلمان باندی کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے مسلمان باندی سے نکاح کر لے انسان تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی لہذا اہل کتاب باندی سے اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ عند الاحناف چاہے وہ کتابیہ آزاد ہو یا باندی ہو دونوں برابر ہیں دونوں سے نکاح جائز ہے بھئی کہتے ہیں ولا فرق بین الكتابیت الحررت والآمتی اور کوئی فرق نہیں ہے کتابیہ آزاد عورت میں اور کتابیہ باندی کے اندر علا ما نبیین انشاءاللہ بوجہ اس دلیل کے جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ چار پانچ سطروں کے بعد صاحبِ ہدایہ پھر بیان کریں گے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں ولا یجوزو تزوج المجوسیات اور جائز نہیں ہے آتش پرست عورتوں سے نکاح کرنا مجوسی عورتیں بھئی جو آتش پرست ہیں آگ کی عبادت کرتی ہیں اور یہ آتش پرست کو یاد رکھو آج کل پارسی کہتے ہیں تو پارسی مذہب کی کوئی عورت ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے بھئی کہتے ہیں ولا یجوزو تزوج المجوسیاتی اور جائز نہیں ہے آتش پرست عورتوں سے نکاح کرنا لقولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا سنو بہم سنت اہل الكتاب سنو بہم سننا یا سنو کا معنی ہے سلوک کرنا معاملہ کرنا سنو بہم کہ تم لوگ معاملہ کرو ان مجوسیوں سے سنت اہل الكتاب اہل کتاب ولا معاملہ یعنی جیسے اہل کتاب غیر مسلموں سے تم معاملہ کرتے ہو وہی اسی قسم کا معاملہ اسی قسم کا سلوک تم ان مجوسیوں سے بھی کرو لیکن ایک فرق ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور اسی طرح اہل کتاب کا زبیحہ بھی حلال ہے لیکن یہ جو مجوسی ہیں ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز نہیں اور ان کا زبیحہ بھی حلال نہیں تو باقی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرو جس طرح کا تم اہل کتاب سے کرتے ہو جیسے اہل کتاب کو تم لوگ امان دے سکتے ہو وہ مامون ہو جاتا ہے جب آپ اس کو امان دے دیتے ہیں مثلا دار الحرب سے آیا آپ نے اس کو امان دے دی تو کیا بن گیا مامون ہو گیا یا اسی طرح اہل کتاب جیسے آپ کے وطن میں جزیہ دے کر مامون ہو جاتے ہیں جزیہ یعنی سالانہ ٹیکس دیتے ہیں اور پھر وہ زمی کہلاتے ہیں اور اسلامی حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار بن جاتی ہے اسلامی حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار بن جاتی ہے اس لیے یہ زمی کہلاتے ہیں تو جیسے اہل کتاب کے لیے زمی ہونا جائز ہے اسی طرح اس مجوسی کو زمی بنانا بھی جائز ہے ان کے ساتھ اہل کتاب والا ہی معاملہ کیا جائے گا سوائے نکاح اور زبیحے کے حلال ہونے کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو بیہم سنت اہل کتاب کہ تم مجوسیوں کے ساتھ وہ سلوک کرو وہ معاملہ کرو جو تم اہل کتاب کے ساتھ سلوک کرتے ہو غیر ناکحی نسائیہم ولا آکی لی زبائحیہم علاوہ اس کے کہ نکاح کرو ان کی عورتوں سے ولا آکی لی زبائحیہم اور علاوہ اس کے کہ تم ان کے زبیحے کو کھاؤ یعنی ان کی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کے زبیحے کو کھانے کے علاوہ باقی معاملات میں ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا معاملہ کرو ناکحی اصل میں تھا ناکحینا اس میں فاعل ہے ناکحن نکاح کرنے والا ناکحون حالت رفعی میں وہ نون کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں ناکحینا اور پھر یہ نون جمع اور تصنیہ کا جو ہوتا ہے وہ اضافت سے گر جاتا ہے تو یہ ناکحینا تھا پھر نون گر گیا ناکحی نیسائیہم علاوہ اس کے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو ولا آکی لی آکی لی یہ اصل میں تھا آکی لینا جمع مذکر سالم ہے آکی لونہ حالت رفعی میں اور آکی لینا حالت نسبی جری میں اور پھر نون اضافت سے گر گیا تو غیر ناکحی نیسائیہم علاوہ اس کے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو ولا آکی لی زبائحیہم اور علاوہ اس کے کہ ان کے زبیحے کو کھاؤ آگے دیکھئے قَالَ وَلَا الْوَسَنِيَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا قَالَ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ مطن سے پہلے جگہ جگہ قَالَ ذکر ہوگا اور یہ اکثر عبارتیں کس کی ہیں قدوری کی تو یہ قَالَ سے صاحبِ قدوری مراد ہوں گے اور بعض جگہ جامع صغیر سے بھی صاحبِ ہدایہ مطن لیتے ہیں اور جامع صغیر امام محمد رحم اللہ کی کتاب ہے تو کبھی اس قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہوں گے اور کبھی اس قَالَ سے مراد امام محمد ہوں گے تو یہ جو آگے عبارت آ رہی ہے وَلَا الْوَسَنِيَاتِ یہ قدوری کی عبارت ہے تو یہ قَالَ کے اندر زمیر کس کو راج ہے صاحبِ قدوری کو قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا الْوَسَنِيَاتِ اور نہ ہی بت پرست طورتوں سے وہ عورتیں جو بتوں کی عبادت کرتی ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے لِقَوْ لِهِ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اور تم لوگ نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے حَتَّى يُؤْمِنَّا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں مشرکہ عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں جب وہ مسلمان ہو گئیں اب ان کے ساتھ نکاح جائز ہے بھئی اور حَتَّى يُؤْمِنَّا یہاں نون مشدد ہے بھئی تو یہ نون سقیلہ نہ سمجھنا بھئی ایک تو آمنا یومینو کا اپنا نون ہے اور ایک نون جمع مونس کی ضمیر ساتھ مل گئی تو دو نون جمع ہوئے تو ان کا ادغان کر دیا گیا تو کیا بن گیا حَتَّى يُؤْمِنَّا یہاں تک کہ وہ عورتیں ایمان لے آئیں بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جیسے آتش پرست اور مشرقہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں اسی طرح آتش پرست اور مشرقہ باندیوں سے آقا کے لئے صحبت بھی جائز نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَيَجُوزُ تَزَوُّ جُصَابِعَاتِ اِنْ كَانُ يُؤْمِنُونَ بِدِّينِ وَيُقِرُّونَ بِكِتَابِ آگے صحابی عورتوں کا مسئلہ آیا یاد رکھو صحابی عورتیں ان کے بارے میں اختلاف ہے امام صاحب امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں صحابی عورتوں سے نکاح جائز ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں صحابی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں بھی وجہ یہ کہ امام صاحب کی تحقیق کے مطابق صحابی جو ہیں یہ یہودیوں یا عیسائیوں سے نکلا ہوا ہی ایک گروہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی یا عیسائی تھے اور ان سے پھر الگ ہو گئے اپنا الگ گروہ بنا لیا الگ فرقہ بنا لیا اور یہ لوگ ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں آگے چل کر بتلائیں گے صحابی کے نزدیک یہ صحابی ستاروں کی عبادت کرتے ہیں بقاعدہ عباد امام صاحب فرماتے ہیں نہیں امام صاحب کی تحقیق کے مطابق یہ ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں ستاروں کی عبادت نہیں کرتے یہ اسی طرح ہے جیسے مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اب دیکھو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو دیکھو اس میں بیت اللہ کی تعظیم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بیت اللہ ہمارا معبود ہے پھر تو وہ اسلام سے ہی نکل گیا بھئی تو جس طرح مسلمان بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اسی طرح یہ صابی بھی ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ یہودیوں یا عیسائیوں سے جدہ ہونے والا ایک گروہ ہے تو یہ اہلِ کتاب ہیں بھئی اور اہلِ کتاب کے ساتھ تو نکاح جائز ہے بھئی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ تو یہ ان میں داخل ہیں بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ صابی جو ہیں یہ ستاروں کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں یہ ستاروں کے لئے جو سجدہ کرتے ہیں وہ تعظیم کے طور پر نہیں کرتے بلکہ ان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں تو یہ مشرک ہوئے اور جب مشرک ہوئے تو ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيَجُوزُ التَّذَوُجُ السَّابِ آتِ اور جائز ہے سابی عورتوں سے نکاح کرنا اِن کانو يؤمنون بِدین اگر سابی جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کتابین اور اقرار کرتے ہیں کسی کتاب کا یعنی سابیوں کے بارے میں دیکھا جائے گا صاحبین اور امام صاحب میں تو اختلاف آ گیا امام صاحب کی تحقیق اور صاحبین کی تحقیق اور تو ان کے بارے میں غور کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ یہ ستاروں کی صرف تعظیم کرتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں اور نیس کیا یہ کسی آسمانی دین کو مانتے ہیں اور کسی کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں اگر آسمانی دین کو اور کتاب کو مانتے ہیں اور صرف ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ اہل کتاب میں سے ہوئے تو ان سے نکاح جائز ہوگا اور اگر یہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور کوئی کتاب وغیرہ نہیں مانتے تو معلوم ہوا یہ ان کے ساتھ پھر نکاح جائز نہیں پھر یہ اہل کتاب میں داخل نہیں تو کہتے ہیں اگر یہ کسی دین پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِرُونَ بِ کتابٍ اور کسی کتاب کا اقرار کرتے ہیں تو ان سے نکاح جائز ہے لئنہم من اہل الكتابی کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں وَإِنْ قَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاقِبَةِ اور اگر یہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں وَلَا كِتَابَ لَهُمْ اور ان کی کوئی کتاب نہیں ہے تو لَمْ تَجُزْ مُنَا قَحَتُهُمْ تو ان کے ساتھ باہم نکاح جائز نہیں لئنہم مشرکون کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں وَالْخِلَافُ الْمَنْ قُولُ فِيهِمْ مَحْمُولٌ عَلَشْتِبَاهِ مَذْحَبِهِمْ اور وہ جو اختلاف نقل کیا گیا ہے صابی کے بارے میں کس کا؟ صاحبین اور امام صاحب کا کہتے ہیں یہ محمول عَلَشْتِبَاهِ مَذْحَبِهِمْ یہ محمول ہے ان کے مذہب کے مشتبع ہونے پر یعنی ان کے مذہب میں چونکہ اشتبع ہے اس لئے صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف آیا ہے ان کا مذہب پوری طرح واضح نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَالْخِلَافُ الْمَنْ قُولُ فِيهِمْ مَحْمُولٌ عَلَشْتِبَاهِ مَذْحَبِهِمْ اور وہ اختلاف جو ان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے وہ محمول ہے ان کے مذہب کے مشتبع ہونے پر فَقُلُّنْ عَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِندَهُ فَقُلُّنْ عَجَابَ تو ہر ایک نے جواب دیا یعنی امام صاحب نے اور صاحبین نے ان میں سے ہر ایک نے جواب دیا عَلَى مَا وَقَعَ عِندَهُ اسی کے مطابق جو اس کے نزدیک واقع ہے وَقَعَ عِندَهُ اَيْسَبَتَ عِندَهُ جو اس کے نزدیک ثابت ہے امام صاحب کے نزدیک جو ثابت تھا انہوں نے اس کے مطابق جواب دیا کہ یہ اہلِ کتاب ہیں لہذا نکاح جائز صاحبین کے نزدیک جو ثابت تھا اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ یہ ستاروں کے عبادت کرتے ہیں مشرک ہیں ان سے نکاح جائز نہیں یہ معنی ہے فَكُلُّنْ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ تو ہر ایک نے جواب دیا جو اس کے نزدیک ثابت تھا وَعَلَى هَذَا حَالُ زَبِيحَتِهِمْ اور اسی پر ان کے زبیحے کا حال بھی ہے ان کے بارے میں دیکھا جائے گا اگر یہ اہل کتاب میں سے ہیں اور ستاروں کے عبادت نہیں کرتے صرف تعزین کرتے ہیں تو ان کا زبیحہ حلال ہوگا اور اگر یہ مشرکین میں سے ہیں تو پھر ان کا زبیحہ حلال نہیں ہوگا آگے دیکھئے قَالَ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ آئِنْ يَتَزَوَّجَ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ یاد رکھو بھئی محرم وہ شخص جو حالتِ اِحْرَام میں ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اِحْرَام ان دو چادروں کا نام ہے وہ جو حاجیہ عمرے پر جانے والا دو چادریں باندھ لیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا نام اِحْرَام ہے نہیں نہیں اس کو بھی ویسے اِحْرَام کہتے ہیں لیکن اصل میں اِحْرَام انسان کی حالت کا نام ہے کس کا نام ہے حالت کا نام ہے جیسے اس وقت ہم حالتِ اِحْرَام میں نہیں ہیں تو اس کو کہیں گے حلال ہم حلال حالت میں ہیں حلال حالت میں ہمارے اوپر عام چیزوں میں کوئی پابندی نہیں لیکن جب انسان اِحْرَام باندھ لیتا ہے یعنی اِحْرَام کی نیت کر لیتا ہے حاجیہ عمرے پر جانے کے لیے تو شرعاً اس پر بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں مثلاً وہ اپنے ناخن نہیں کار سکتا وہ اپنے بال نہیں کار سکتا اب وہ اب خوشبو نہیں لگا سکتا اب وہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا شہوت سے بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو یہ وہ چیزیں تھیں جو عام حالت کے اندر جائز تھیں لیکن اِحْرَام کے اندر ان کی پابندی آ گئی انسان پر یہ پابندی لگ گئی تو اسی اِحْرَام کی حالت میں سیلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے کہ مرد سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا عورت کے تو وہی جو عام استعمال کے کپڑے ہیں انہی میں احْرَام ہو جائے گا لیکن مرد جو ہے سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا احرام کے اندر یہ پابندی مرد پر آ جاتی ہے تو لہذا اس لئے وہ دو چادریں باندھتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید انہی دو چادروں کا نام احرام ہے ان چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں احرام اس آدمی کی حالت کا نام ہے جس میں وہ داخل ہو چکا ہے اور اس پر پابندیاں لگ چکی ہیں اب جب تک وہ حج یا عمرہ کے افعال سر انجام دے کر ان کو پورا نہیں کرے گا اور پھر خلال نہیں ہوگا تب تک وہ پابندیاں برقرار رہیں گی تو اب یہ حالت احرام کے اندر کوئی شخص نکاح کرنا چاہے تو کیا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں تو عند اللہ حناف یاد رکھو محرم شخص نکاح کر سکتا ہے محرم شخص نکاح کر سکتا ہے اس لئے کیونکہ نکاح صرف اجاب اور قبول کا نام ہے مرد مثلا کہتا ہے کسی عورت سے میں نے تم سے نکاح کر لیا اور وہ عورت کیا کہتی ہے میں نے قبول کیا تو صرف اس اجاب اور قبول کا نام ہے نکاح بھئی اور جیسے محرم بیع وغیرہ عقد کر سکتا ہے محرم بیع وغیرہ کر سکتا ہے تو جیسے بیع ایک عقد کا نام ہے اجاب اور قبول کا نام ہے اسی طرح نکاح بھی اجاب اور قبول کا نام ہے تو جب وہ بیع کر سکتا ہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے جبکہ امام شافی رحمل اللہ کے نزدیک محرم نکاح نہیں کر سکتا بھئی اصل میں اس سلسلے میں اختلاف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح فرمایا اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں بھئی بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت حالت احرام میں تھے اور بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت حالت احرام میں نہیں تھے حضور علیہ السلام حلال تھے بھئی تو ہم نے احرام والی روایات کو ترجیح دی کہ حضور دیکھو احرام میں تھے پھر بھی نکاح فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا نکاح جائز ہے اور شبافع نے ان روایات کو ترجیح دی جن سے پتا چل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام حلال تھے تو وہ کہتے ہیں دیکھا حضور حلال تھے اس وقت نکاح فرمایا ہے احرام کے حالت میں نکاح نہیں کر سکتا انسان اور بھی ان کے دلائل ہیں یاد رکھئے بھئی صاحبِ ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی فریق کے سارے دلائل ذکر نہیں کرتے بھئی کوئی ایک آدھ موٹی سی دلیل ذکر کر دیتے ہیں قرآن یا حدیث سے اور پھر ساتھ اگر قیاس وغیرہ سے بھی یعنی کوئی عقلی دلیل بھی ہو تو اس کو بھی ساتھ ذکر کر دیتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کے پاس یہی دلائل ہیں اور دلائل نہیں ان کے پاس اور بھی دلائل ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس بھی صرف یہی دلائل نہیں ہے جو یہاں صاحبِ ہدایہ ذکر فرماتے ہیں ہمارے پاس بھی اور بہت سے دلائل ہوتے ہیں ہاں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا صحبت احرام کی حالت میں منع ہے بلکہ شہوت کے ساتھ بیوی کو چھونا بھی منع ہے میں نے بتلا دیا بھئی لیکن نکاح وہ تو صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے وہ ایک عقد کا نام ہے زبان سے صرف کیا جائے گا اس کے کررے میں کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے بھئی قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ اَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَتِ الْإِحْرَامِ اور جائز ہے محرم مرد اور محرم عورت کے لیے کہ وہ دونوں نکاح کریں فِي حَالَتِ الْإِحْرَامِ اے حرام کی حالت میں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے یعنی محرم مرد اور محرم عورت نکاح نہیں کر سکتے وَتَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ وَلِيَّتَهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ اور ولی محرم کا نکاح کروانا ولیتہ اپنی مولیہ کا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وہ بھی اسی اختلاف پر ہے یعنی جیسے محرم اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا اسی طرح اپنی مولیہ کا نکاح بھی خود نہیں کروا سکتا بھئے دیکھو ولایت کہتے ہیں کسی پر اختیار حاصل ہونا نابالغ بچوں کا نکاح جہاں چاہے وہ کروا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ولایت یہ جو کسی دوسرے فرد پر شریعت کسی کو اختیار دے دیتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ولایت جس کو اختیار دیا وہ کہلاتا ہے ولی تو باپ کیا ہوا اپنی نابالغ اولاد پر ولی ہوا بھئے اور یہ ولی یہ حالت احرام میں ہے اور یہ اپنے کسی نابالغ صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروانا چاہتا ہے حالت احرام میں تو امام شافر رحم اللہ کے نزدیک جیسے محرم اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا اسی طرح وہ اپنے صغیر یا صغیرہ کا نکاح بھی نہیں کروا سکتا اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَتَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ وَلِيَّتَهُ عَلَى هَادَ الْخِلَافِي ولی میں نے بتلایا بھئی جس کو ولایت حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں ولیون یہ صفت مشبہ ہے فعیل وزن پر اصل میں کیا ہے وَلِيْيُن فَعِيْلُن پھر دو یا جمع ہوئی تو یا قیامی ادغام کر دیا گیا تو کیا بن گیا وَلِيْيُن بھئی اور آگے ہے وَلِيَّتَهُ اسی ولی کی مونس ولیہ ہے اور یہ ولیہ یاد رکھو یہاں مولیہ کے معنی میں ہے بھئی ولی کسے کہتے ہیں جس کو اختیار حاصل ہے اسی سے مونس بنا لو ولیہ بھئی گولتا ساتھ ملا دو تو اس کا بھی کیا مانا وہ عورت جس کو اختیار حاصل ہے لیکن یہاں ولیہ بمانے مولیہ کے ہے یعنی جس پر اختیار حاصل ہے یعنی جس پر اختیار ایک وہ ہے جس کو اختیار حاصل ہے ایک وہ ہے جس پر اختیار حاصل ہے تو یہاں ولیہ بول کر مولیہ مراد ہے بھئی جس کو اختیار حاصل ہے وہ ہوا ولی اور جس پر اختیار حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مولیون مولیون اس میں مفعول ہے بھئی دیکھا یہ اس میں مفعول ہے بھئی یعنی جس پر ولایت دی گئی ہے مولی جس کے اوپر ولایت کسی کو دی گئی ہے وہ مولی ہے تو یہاں ولیہ بول کر کیا مراد ہے مولیہ مراد ہے بھئی تو کہتے ہیں ولیہ محرم اپنی مولیہ کا نکاح کروائے وہ بھی اس اختلاف پر ہے ہمارے نزدیک ولیہ محرم اپنا نکاح کر سکتا ہے تو اپنی مولیہ کا بھی نکاح کروا سکتا ہے امام شافر مولا کے نزدیک ولیہ محرم اپنا نکاح نہیں کر سکتا تو اپنی مولیہ کا نکاح بھی نہیں کروا سکتا لَهُ اب امام شعفی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لَهُ قَوْلُهُ علیہ السلام امام شعفی رحمہ اللہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ محرم نکاح نہیں کر سکتا وَلَا يُنْكِحُ اور نہ نکاح کروا سکتا ہے محرم نہ تو خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کروا سکتا ہے تو دیکھو یہاں پر نفی ہے ایک ہوتی ہے نفی اور ایک ہے نہی نہی وہ ہے جس میں کسی کو کسی کام سے روکا جائے لا تذرب تو پٹائی نہ کر یہ دیکھو روکا جا رہا ہے اور ایک ہے نفی جس میں ایک چیز کی صرف نفی کو بیان کیا جاتا ہے لا تذربو زیدن زید پٹائی نہیں کر رہا زید پٹائی نہیں کر رہا دیکھا روکا نہیں جا رہا بلکہ صرف بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں پر حدیث میں جو آئی یہ ہے نفی لیکن یہ نہی کے حکم میں ہے محرم نکاح نہیں کر سکتا یعنی محرم نکاح نہ کرے ولا ینکحو اور نہ نکاح کروائے تو یہ نفی کس معنی میں ہے نہی کے معنی میں ہے اور یاد رکھو نفی جو ہے وہ نہی کے لیے استعمال ہوتی ہے بلکہ جب مقام ہو نہی کا اور استعمال کر لیا جائے نفی کو تو اس کے اندر زیادہ زور آ جاتا ہے اس میں زیادہ زور آ جاتا ہے دیکھو مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں یہ کام نہ کرو ہو سکتا ہے وہ کرے ہو سکتا ہے نہ کرے آپ نے تو منع کر دیا لیکن ہو سکتا ہے وہ کرے ہو سکتا ہے نہ کرے لیکن جب آپ نفی کرتے ہیں بھئی اس کام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دیکھا آپ نے روکا نہیں ہے روکا نہیں ہے آپ نے صرف نفی بیان کیا اس کام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دیکھو اس کے اندر زور زیادہ ہے روکنے کا بات سمجھ میں آگئی کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کام کے کرنے کی تو اس کے اندر زیادہ زور اور تاقید ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں لا ينکح المحرم ولا ينکح نہ تو محرم نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کروا سکتا ہے ولنا اب ہماری دلیل آگئی ولنا ما رویہ انہو علیہ السلام تزوج بمیمونت رضی اللہ تعالی عنہا وہو محرم ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کے روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا ام المؤمنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ تھی تو کہتے ہیں ما رویہ انہو علیہ السلام تزوج بمیمونت وہو محرم وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا وہو محرم اس حال میں کہ حضور محرم تھے دیکھا حالت احرام میں نکاح فرمایا وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطِعِ آپ جواب دے رہے ہیں امام شافی رحم اللہ کی دلیل کا وَمَا رَوَاهُ اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام شافی رحم اللہ نے مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطِعِ وہ محمول ہے وطی پر یعنی وہاں نکاح سے وطی مراد ہے لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ محرم وطی نہیں کر سکتا صحبت نہیں کر سکتا اور یہ تو ہم بھی کہتے ہیں عقد کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے اس میں تو کوئی ممنوع چیز نہیں زبان سے صرف نکاح کرنا ہے اور باقی وطی احرام کے اندر منع ہوتی ہے تو اس سے منع کیا جا رہا ہے حدیث کے اندر اور آپ پڑھ چکے ہیں شروع میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح کا لغوی معنی کیا ہے بعضوں نے کہا اس کا لغوی معنی وطی کے ہیں اور بعض کے نزدیک اس کا لغوی معنی عقد کے ہیں یہ جو عقد کیا جاتا ہے ایجاب اور قبول تو معلوم ہوا نکاح کا لغوی معنی وطی بھی ہے تو یہاں یہ وطی کے معنی میں ہے تو اب ہمارے نزدیک حدیث کا ترجمہ سنو بھئی لا ينکح المحرم محرم وطی نہیں کر سکتا ولا ينکح اور نہ وطی کروا سکتا ہے نہ خود وطی کر سکتا ہے اور نہ وطی کروا سکتا ہے اب سوال پیدا ہوا خود وطی نہ کرنا یہ تو معلوم ہے ظاہر ہے معنی لیکن وطی کروا نہیں سکتا اس کا کیا معنی ہوا تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں شارحین بھئی وہ کہتے ہیں کہ یہاں وطی کروانے سے مراد ہے وطی پر قدرت دینا محرم نہ خود وطی کر سکتا ہے نہ وطی پر قدرت دے سکتا ہے نہ وطی پر قدرت دے سکتا ہے تو سوال یہ معنی آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ خدرت نہیں دے سکتا کہتے ہیں بھئی دیکھو تَعِمَ يَتْعَمُ تَعَامًا کا معنی ہے خود کھانا کھانا اور اَتْعَمَ يُتْعِمُ اِتْعَامًا کا معنی ہے دوسرے کو کھانا کھلانا کوئی شخص آ کر کہتا ہے بھئی میں نے فلان کو آج کھانا کھلایا تو آپ اس کا کیا معنی سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک ایک لقمہ توڑ کر اس کے موں میں ڈالا نہیں بلکہ اس نے اس کو کھانے پر قدرت دی تَعام لاکر اس کے سامنے رکھ دیا کہ لو کھاؤ بھئی تو کھانے پر قدرت دینے کے لیے آتا ہے اتعام دوسرے کو کھلانا بات سمجھ میں آگئی یہاں بھی انکحیون کی حقہ کیا معنی ہے وطی کروانا یعنی دوسرے کو وطی پر قدرت دینا یعنی محرم نہ خود وطی کر سکتا ہے نہ دوسرے کو وطی پر قدرت دے سکتا ہے یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو وطی پر قدرت نہیں دے سکتے جب حالت احرام میں ہوں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ایک یہ جواب تو کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَقْئِ اور وہ حدیث جس کو امام شافی رحم اللہ نے روایت کیا وہ وطی پر محمول ہے اس کے اندر نکاح سے کیا مراد ہے وطی مراد ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نکاح سے نکاح ہی مراد لے لیں وطی مراد نہ لیں بلکہ عقد ہی مراد لیں تو اس صورت میں اس میں عولویت کی نفی کی جا رہی ہے افضلیت کی نفی کی جا رہی ہے کہ محرم کے لیے نکاح کرنا افضل نہیں ہے اولہ نہیں ہے حلال ہونے کے بعد نکاح کرنا چاہئے تو صرف عولویت کی نفی ہے اس کا یہ معنی کار ہی نہیں سکتا کرے گا تو ہو جائے گا لیکن اولہ اور بہتر نہیں ہے بھئی کہ محرم نکاح کرے یا نکاح کروائے بھئی بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام